نمشکار میں سنیتہ کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہوں کتھا منتھن میں آج سنیے سبدرہ کماری چوہان جی دوارہ رچت کہانی راہی سبدرہ جی کی انیہ کہانی آپ کو ہماری پلیلیس سے مل جائیں گے لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا اس کے علاوہ انیہ کہانی اور اوپن نیاس کا لنک بھی آپ کو اینڈ سکرین تدھر ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا آپ وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں کہانی راہی لیکھی کا سبدرہ کماری چوہان تیرا نام کیا ہے راہی تجھے کی سپراد میں سجا ہوئی چوری کی تھی سرکار چوری کیا چورایا تھا ناز کی گھٹری کتنا ناز تھا یہی کوئی پانچ چھے سید اور سجا کتنے دن کی سال بھر کی تو تُنے چوری کیوں کی مزدوری کرتی تب بھی تو دن بھر میں تین چڑھ آنے تو پیسے مل ہی جاتے ہمیں مزدوری نہیں ملتی سرکار ہماری جاتی مانگ رو رہی ہے ہم کیول مانگتے کھاتے ہیں اور بھیک نہ ملے تو تو پھر چوری کرتے ہیں اس دن گھر میں کھانے کو نہیں تھا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے بجار میں بہت دیر تک مانگا بوجہ ڈونے کے لئے ٹوکرا لے کر بھی بیٹھی رہی پر کچھ نہ ملا سامنے کسی کا بچہ رو رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے اپنے بھوکے بچوں کی یاد آگئی وہیں پر کسی کی ناج کی گھڑری پر رکھی ہوئی تھی اسے لے کر بھاگی ہی تھی کہ پولیس والے نے پکڑ لیا انیتہ نے ایک تھنڈی سانس لی بولی فریتھو نے کہا نہیں کی بچے بھوکے تھے اس لئے چوری کی سمبھو ہے اس بات سے مجسٹریٹ کم سجا دیتا ہم گریگوں کی کوئی نہیں سنتا سرکار بچے آئے تھے کچھاری میں میں نے سب کچھ کہا پر کسی نے نہیں سنا راہی نے کہا اب تیرے بچے کس کے پاس ہیں ان کا باپ ہے انیتہ نے پوچھا راہی کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی ان کا باپ مر گیا سرکار جیل میں اسے مارا تھا اور وہیں اسپطال میں وہ مر گیا اب بچوں کا کوئی نہیں ہے تو تیرے بچوں کا باپ بھی جیل میں ہی مرا وہ کیوں جیل آیا تھا انیتہ نے پرشن کیا اسے تو بینہ کسور کے ہی پکڑ لیا تھا سرکار راہی نے کہا تاڑی پینے کو گیا تھا دو چار دوست بھائی اس کے ساتھ تھے میرے گھر والے کا ایک وقت پولیس والے سے جھگڑا ہو گیا تھا اسی کا بدلہ اس نے لیا ایک سو نو میں اس کا چالان کر کے سال بھر کی سجا دلوا دی اور وہیں مر گیا انیتہ نے ایک درگ نشاث کے ساتھ کہا اچھا چھا اپنا کام کر اور راہی چلی گئی انیتہ ستیہ گرہ کر کے جیل آئی تھی پہلے اسے بی کلاس دیا تھا پھر اس کے گھر والوں نے لکھا پڑی کر کے اسے ایک کلاس دلوا دیا انیتہ کے سامنے آج ایک پرشن تھا وہیں سوچ رہی تھی کہ دیش کی دردرتہ اور ان ڈڑھے گریبوں کے کشٹوں کو دور کرنے کا کوئی اپائے نہیں ہیں ہم سبھی پرماتما کی ہی تو سنتان ہیں ایک ہی دیش کے نواسی کم سے کم ہم سب کو کھانے پہننے کا سمانہ دیکار تو ہوئی پھر یہ بات ہے کہ کچھ لوگ تو بہت آرام سے رہتے ہیں اور کچھ لوگ پیٹ کے ان کے لئے چوری کرتے ہیں اس کے بعد ویچارک کی آدھر درشتہ کے قارن یا سرکاری وکیل کے چاتوریا پونجرہ کے قارن چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماتائیں جیل بھیز دی جاتی ہیں ان کے بچے بھوکو مرنے کے لئے چھوڑ دیے جاتے ہیں ایک اور تو یہ ہے کہہ دی ہے جو جیل آ کر سچمچ جیل جیون کے کشٹ اٹھاتی ہیں اور دوسری اور ہم ہیں جو اپنی دیش بھکتی اور تیاک کا ڈینڈورہ پیٹتے ہوئے جیل آتے ہیں ہمیں عام طور سے دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں اچھا برطاف ملتا ہے پھر بھی ہمیں سنتوش نہیں ہوتا ہم جیل آ کر اے اور بی کلاس کے لئے جھگڑتے ہیں جیل آ کر ہی ہم کونسا بڑا تیاک کر دیتے ہیں جیل میں ہمیں کونسا کشٹ رہتا ہے سیوہ اس کے کہ ہمارے ماتے پر نیتردو کی سیل لگ جاتی ہے ہم بڑے ابھیمان سے کہتے ہیں یہ ہے ہماری چوتھی جیلی آترہ ہے یہ ہماری پانچویں جیلی آترہ ہے اور اپنی جیلی آترہ کے قصے بار بار سنا سنا کر آتم گورب انبھاک کرتے ہیں تات پر یہ یہ ہے کہ ہم جتنے بار جیل جا چکے ہوتے ہیں اتنی ہی سیڑی ہم دیش بھکتی اور تیاک سے دوسروں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بل پر جیل سے چھوٹنے کے بعد کانگریس کو راج کیے ستہ ملتے ہی ہم منسٹر ستھانی یا سنستھاؤں کے میمبر اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں انیتا سوچ رہی تھی کہ کل تک جو خدر بھی نہ پہنتے تھے بات بات پر کانگریس کا مجاک اڑاتے تھے کانگریس کے ہاتھوں میں تھوڑی شکتی آتے ہی وے کانگریس بھکت بن گئے خدر پہننے لگے یہاں تک کی جیل میں بھی دھکھائی پڑنے لگے باستر میں یا دیش بھکتی ہے یا ستہ بھکتی انیتا کے ویچاروں کا تانتہ لگا ہوا تھا ویدارشنی کھو رہی تھی اسے انبھا ہوا جیسے کوئی بیتر ہی بیتر اسے کاٹ رہا ہو انیتا کی ویچارہ والی انیتا کو ہی کھائے جا رہی تھی اسی کو بار بار یہ ہے لگ رہا تھا کہ اس کی دیش بھکتی سچی دیش بھکتی نہیں ورن مجاک ہے اسے آتما گلانی ہوئی اور سات ہی سات آتما انبھو تھی بھی انیتا کی آتما بول اٹھی واسطہ میں سچی دیش بھکتی تو ان گریبوں کے کشت نیوارن میں ہیں یہ کوئی دوسرے نہیں ہماری ہی بھارت ماتا کی سنتانے ہیں ان ہجاروں لاکھوں بھوکے ننگے بھائی بہنوں کو یادی ہم کچھ سیوہ بھی کر سکیں تھوڑا بھی کشت نیوارن کسانوں کی دردشہ سے ہم سبھی تھوڑے بہت پریچت ہیں پر ان گریبوں کے پاس نہ تو گھر ہے نہ دوار اشکشہ اور اجیان کا اتنا گہرا پردہ ان کی آنکھوں پر ہے کہ ہوش تنبھالتے ہی ماتا پتری کو اور ساس بہو کو چوری کی شکشہ دیتی ہے اور ان کا یہ وشواس ہے کہ چوری کرنا اور بھیک مانگنا ہی ان کا کام ہے اس سے اچھا جیون بیتانے کی بات تو بھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے آج یہاں ڈیرہ ڈال کے رہے تو کل دوسری جگہ چوری کی بچے تو بچے نہیں تو پھر سال دو سال کے لیے جیل کیا مانو جیون کا یہی لکشہ ہے لکشہ ہے بھی اتوان نہیں یادی نہیں ہے تو ویچارہ درش کی اچھ سطح پر ٹکے ہوئے ہمارے جن نائے کو اور یوگ پروشوں کی ہمیں کیا وشکتہ اتحاس دھرم درشن گیان ویگیان کا کوئی ارد نہیں ہوتا پر جیون کا لکشہ ہے اوشیہ ہے سنسار کی میرگ ماری چکیا میں ہم لکشہ کو بھول جاتے ہیں ستح کے اوپر تک پہنچ پانے والی کچھ ایک مہان آتماوں کو چھوڑ کر سارا جن سمودہ سنسار میں اپنے کو کھویا ہوا پاتا ہے کرتا بھی ہے کتوں سے دھیان ہی نہیں ستیا ستیا کو سمجھ نہیں انیتہ مانیویتہ سے بڑھ کر کون سا مانو دھرم ہے پتیت مانو دا کو جیون دان دینے کی اپکشہ بھی کوئی مہتر پنیا ہے راہی جیسی بھولی بھالی کنتو گمراہ آتماوں کے کلیان کی ساتھ نہ جیون کی ساتھ نہ ہونی چاہیے ستیا گرہی کی ہے پرثم پرتگیا کیوں نہ ہو دیش بھکتی کا یہی مابدند کیوں نہ بنے انیتہ دن بھر انہی ویچاروں میں ڈوبی رہی شام کو بھی اسی پرکار کچھ سوچتے سوچتے سو گئی رات میں اس نے سپنا دیکھا کہ جیل سے چھوٹ کر انہی منگروری لوگوں کے گاؤں میں پہنچ گئی ہے وہاں اس نے ایک چھوٹا سا آشرم کھول دیا اسی آشرم میں ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچے پڑتے ہیں اور اس تریاں سوت کاٹتی ہیں دوسری طرف مرد کپڑا بونتے ہیں اور روئی دھنکتے ہیں شام کو روج انہی دھارمک پستکے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور دیش میں کہاں کیا ہو رہا ہے یہ سرل بھاشا میں سمجھایا جاتا ہے وہیں بھی مانگنے اور چوری کرنے والے آدرش گرام واسی ہو چلے ہیں رہنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیا ہے راہی کے انات بچوں کو انیتا اپنے ساتھ رکھنے لگی انیتا یہی سکھ سو اپنے دیکھ رہی تھی رات میں بھے دیر سے سوئی صبح ساتھ بجے تک اس کی نیند نہ کھل پائی اچانک اس تری جیلر نے آ کر اسے جگہ دیا اور بولی آپ گھر جانے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کے پتہ بیمار ہیں آپ بینا شرط چھوڑی جا رہی ہیں انیتا اپنے سوپن کو سچائی میں پریورت کرنے کی ایک مدھر کلپنا سے گھر چلی گئی